ورارسی میں عید ملاد النبی پوری عقیدت اور خوشیوں کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر الگ الگ طریقے سے سجاوٹے ہوئیں انجمنوں نے اپنے کلام پڑھے ہمارا اس دوران ملاقات انجمن اسلامی اکدیمی جو 1970 سے کلام پڑھ لیے ان سے ملاقات ہوئی ہماری کچھ بات چیت ہوئی دیکھاتے ہیں بنارس میں عید ملاد النبی کی ایک جھلک آپ کو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برشاہ السلاة والسلام شہدت شاہد قدیدہ السلاة والسلام ہم دین دے عرشیب اللہ سین دے عرشیب اللہ سین دے عرشیب اللہ سین دے عرشیب اللہ عرشیب اللہ سین دیو شہد شہد قدیدہ او سلو جب تیری رشتے خبر میں جلوہ دکھائیں آفتا جب تیرے رشتے خبر میں جلوہ دکائے جب تیرے رشتے خبر میں جلوہ دکائے جب تیرے رشتے خبر میں جلوہ دکائے آج جے آگا واکر برزا انجور اسلامی اقادیمی صدر میں ایک صد کی اور انسانیت کے حصہ سے میں خضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شیر سے آپ کے بٹھاتا ہوں وہ انسانیت کیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کا آپس پہ بھائی ہے ایک انسان دوسرے انسان کا آپس پہ بھائی ہے یہ سمجھانے بشر کو آج اللہ کے لبی آئے اور آج کا پیغام جو ہے موجو صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہی دیا کہ انسان کو ایک بھائی دوسرے کا بھائی ہے اور آج جو مہم چل لہی ہے وہ بہت اچھے چل لہی ہے جو کہ انسانیت ہندو مسلمان کی اکتہ کو بنانے کے لیے یہ ہمارے لیے ہندوستان کے لیے سب کے لیے ایک بہت اچھے چیز ہے جو کہ اس پر سامنے آئے گی ہے یہ ہماری انجومن جو ہے انیس سو ستر سے اسٹیبلش ہے اور آج تک جو رہ تک جائیں گا شکریہ صاحب دکٹر اکبال اللہمہ کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل گلے اس کی گلستان ہمارا انسان مشڈوبہ سب مت کے جہاں سے واقعی ہے لیکن اب تک نام و نشاء ہمارا عرشی صاحب آج کون سا کلام آپ کی انجومن پڑھ رہی ہے آج ہماری انجومن کلام پڑھ رہی ہے سب کو چاہتے ہیں کہ اس کا ایک شیر آپ کو ہمارا لگا مختفہ آئے تو دنیا کا سماح اچھا لگا مختفہ آئے تو دنیا کا سماح اچھا لگا یہ زمین اچھی لگی یہ آسمان اچھا لگا یہ بھلا آپ کی آواز ہو جیسے آپ کو کھانتے ہیں ویسے ہو جائے ہیں مصطفہ آئے تو دنیا کا سماح اچھا لگا مصطفہ آئے تو دنیا کا سماح اچھا لگا مصطفہ آئے تو دنیا کا سماح اچھا لگا مصطفہ آئے تو دنیا کا سماح اچھا لگا